تو پچھلے اپسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ ہاؤچین کی ملاقات کیرن سے ہو جاتی ہے جہاں پر یہ دونوں ہی پہلے ایک دوسرے کو پہچان نہیں پا رہے تھے لیکن اچانک سے جب ہاؤچین کو خطرہ محسوس ہوتا ہے تو وہ فوراں سے کیرن کے سامنے آگیا تھا تاکہ وہ اس کی حفاظت کر سکے اور یہاں پر کافی ذرا قریب سے گزرنے پر کیرن نے اپنی انگوٹی کی انرجی کو محسوس کر لیا تھا جس پر اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ تو وہی لڑکا ہے جس نے بچ بند میں میری جان بچائی تھی اس لئے کیرن نے وہاں سے اپنے ساتھیوں کو چلے جانے کے لئے کہہ دیا تھا اب آگے تو نیکس اپیسوڈ بلکل اسی سینچے شروع ہوتا ہے جہاں اچین فائٹ کرنے کے لئے پوری طرح سے تیار کھڑاتا وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیوں پر میں نے یہاں پر بہت ساری ڈارک انرجی کو محسوس کیا لیکن مجھے تو دکائی کوئی بھی نہیں دے رہا وہ ابھی بھی کیرن کے ان لوگوں کو ڈھونڈ رہا تھا لیکن وہاں پر اسے کوئی بھی دکائی نہیں دیتا جس پر کیرن اسے کہتی ہے کہ کیا تو مجھے میرے گھر تک لفت دے دوگے جو سنتے ساتھی ہاؤچین نے اپنا ہاتھ آگے کیرن کی طرف بڑھا دیا تھا اور یہاں پر کیرن بھی ہاؤچین کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے یہاں ہاؤچین کا ہاتھ پکڑنے پر کیرن اسے اپنے سپیریچول ورن میں محسوس کر پا رہی تھی لیکن اسے ابھی بھی معلوم نہیں تاکہ ہاؤچین آخر کس طرح دیکھتا ہوگا کیونکہ اب وہ اس کی فیزیکل باڈی کو دیکھ نہیں پاتی لیکن یہاں پر اس کی لائٹ انرجی کو محسوس کر کے وہ کہتی ہے کہ یہاں یہ وہی لڑکا ہے جس نے بچپن میں میری ایک دفعہ جان بچائی تھی یہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہاؤچین جو کہ ایک سان آف لائٹ ہے جبکہ دوسری طرف ہم کیرن کو دیکھتے ہیں جو کہ کوین آف ڈارکنیس ہے یعنی کہ ان دونوں کا کمبینیشن کتنا زیارہ آسم ہوگا ابھی ہاؤچین کیرن سے سوال کرتا ہے کہ کیا تم مجھے بتا سکتی ہو کہ تمہارا گھر کس طرف ہے جس پر کیرن اسے بلکل صحیح صحیح راستہ بتا دیتی ہے وہ اسے بتاتی ہے کہ تمہیں 50 فیٹس ٹریٹ کی طرف جانا ہوگا 30 فیٹس رائٹ کی طرف اور 20 فیٹس لیفٹ کی طرف تب ہم ہمارے گھر پہنچ جائیں گے یہاں اتنی ایکوریٹ لوکیشن جانے کے بار ہاؤچین تھوڑا سا ایران ہو گیا تھا وہ کہتا ہے کہ آخر اس لڑکی کو دکھائی تو نہیں دیتا یہ اتنی زیادہ ایکزیکٹ لوکیشن کے بارے میں کیسے بتا سکتی ہے ضرور یہ لڑکی کافی زیادہ تکلیفوں سے گزری ہوگی دوستو یہاں پر آپ لوگ بھی یہی سوچوں گے کہ کیرن کو تو نظر نہیں آتا پھر آخر وہ یہاں پر یہ سب کیسی دیکھی گی اور وہ فائٹ کیسے کرے گی تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آپ لوگ کیرن کے ویجن پر غور کر سکتے ہو وہ کسی کی بھی فیزیکل باڈی کو نہیں دیکھ سکتی لیکن وہ سپیریچول ورڈ میں سارا راستہ اور سب کچھ دیکھ سکتی ہے وہ اپنے سامنے دیکھ سکتی ہے کہ اس کے سامنے کیا رہا ہے اور اس کے علاوہ اس کے جانے کا راستہ وہاں پر موجود ہر ایک ایک چیز کو وہ محسوس کر پا رہی ہے یہاں ہاوچین کے ساتھ چلتے چلتے کیرن سوچتی ہے کہ پچھلے دفعہ میں بول نہیں پاتی تھی تو اس لئے میں کبھی بھی ہاوچین سے اس کا نام نہیں پوچھ پائی لیکن اس پر کتنی زیادہ اتفاق کی بات ہے کہ میں بول تو پا رہی ہوں لیکن اس پر میں دیکھ نہیں پا رہی اسری انکرنیشن ٹرائل نے بے شک مجھے کافی ساری پاورز دے دی لیکن اس نے ساتھی ساتھ میری آنکھوں کی روشنیں بھی چین لی جس کی وجہ سے میں ہاوچین کو کبھی بھی دیکھ نہیں پاؤں گی یہ بات سوچ کر وہ کافی زارہ اداس ہو گئی تھی ساتھی ساتھ وہ کہتی ہے کہ آخر یہ لڑکا کتنا زارہ بیوقوف ہے اس نے مجھے زارہ سا بھی یاد نہیں رکا لیکن چلو کوئی بات نہیں ہے آخری دن سالو بعد میری ملاقات اس سے دوبارہ ہو تو گئی میں اسی بات کو لے کر کافی زارہ خوش ہوں ساتھی یہاں پر چلتے چلتے کیرن ہاوچین سے سوال کرتی ہے کہ کیا میں تم سے پوچھ سکتی ہو کہ تمہارا نام کیا ہے جس پر ہاوچین اسے بتاتا ہے کہ میرا نام ہے ہاوچین کیا میں تمہارا نام جان سکتا ہو جس پر کیرن بھی اسے اپنا نام بتا دیتی ہے یہ سن کر ہاوچین اسے کہتا ہے کہ کیرن واو کتنا پیارا نام ہے یہاں یہ دونوں یوں ہی چلتے ہوئے آپ اس میں باتیں کر رہی تھے جہاں پر بات ہوئی باتوں میں ہاوچین اسے سوال کرتا ہے کہ تمہاری فیملی کہاں پر ہے جو سن کر کیرن تھوڑی بہت اداس ہو گئی تھی وہ رکتے ہوئے ہاوچین کو جواب دیتی ہے کہ میری کوئی بھی فیملی نہیں بلکہ میں اکیلی اور خود کی حفاظت خود ہی کرتی ہوں یہ سن کر ہاوچین پوری طرح سے اداس ہو گیا تھا وہ سوچتا ہے کہ میں بھی تو یہاں پر پوری طرح سے اکیلہ تھا لیکن شکر ہے کہ میرے پاس میرے دوست موجود ہے ساتھی یہاں پر اس کے دل میں یہ خواہش تھی کہ وہ یہاں پر کیرن کا دوست بن جائے کی تب ہی اچانک ہم دیکھتے کہ وہ سپیریچول ویل وہاں پر آ چکی تھی دوستو اصل میں یہ سپیریچول ویل دو لوگوں کی درمیان ایک سٹرونگ بونڈنگ کی نشانی ہے یعنی کہ یہاں پر ہاوچین اور کیرن کے درمیان ایک سٹرونگ بونڈنگ کریئٹ ہونے والی ہے یہاں کے یہ سین کافی زیادہ رومانٹیک دکھائی دے رہا تھا کہ تب ہی ہاوچین کی نظر کیرن کی آنکھوں پر پڑ جاتی ہے جسے دیکھتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ شاید میں نے ان آنکھوں کو پہلے بھی کبھی دیکھا تھا لیکن اسے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس نے یہ آنکھیں کہاں پر دیکھی تھی جس پر وہ دوبارہ سے کیرن کے ساتھ آگے کی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے یہاں کیرن ہاوچین کے ساتھ چلتے چلتے کافی زیادہ خوشی محسوس کر رہی تھی اس کے اندر کافی زیادہ سکون پہل گیا تھا اس نے پیچھلے کئی سالوں میں کوئی بھی خوشی نہیں دیکھی تھی لیکن یہاں پر ہاوچین کے ساتھ گزارا ہوا ہر ایک ایک سیکنڈ اس کے لئے کافی زیادہ انمول تھا اس کا دل بس یہی کہہ رہا تھا کہ کاش یہ لمحہ ہمیشہ کے لئے یہی پر تھم جائے میں کبھی بھی ہاوچین کو اپنے سے دور جانے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتی لیکن ایسا ہونا ممکن نہیں ہوتا کیونکہ تب ہی اچانک ہم دیکھتے کہ آخر کار وہ لوگ کیرن کے گھر تک پہنچ گئے تھے جہاں پر ہاوچین اس کے گھر کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ واو ہمارا گھر کافی زیادہ خوبصورت ہے جس پر کیرن اسے بتاتی ہے کہ ہاں باہرزد ضرور خوبصورت دیکھتا ہے لیکن اندر سے نہیں یہاں پر ہاوچین اچانک سے نوٹ کرتا ہے کہ اس نے سارے راستے کیرن کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا جس کے وجہ سے وہ شرماتے ہوئے فوراں سے اپنا ہاتھ چھڑوا لیتا ہے اور وہ ابھی کیرن سے یہاں پر کچھ کہنی ہی والا تھا جبکہ دوسری طرف کیرن بھی ساتھی کچھ کہنی والی تھی جس کے وجہ سے یہ دونوں اچانک سے چھپ ہو جاتے ہیں ہاوچین کیرن سے کہتا ہے کہ تم پہلے کہہ سکتی ہو جس پر کیرن اس سے کہتی ہے نہیں تم پہلے کہہ سکتے ہو یہ سن کر ہاوچین اس سے کہتا ہے کہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں تمہارے گر کے اندر چھوڑ کر آ سکتا ہو جس پر کیرن اس سے کہتی ہے نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں میں خود اندر جا سکتی ہو جو سن کر ہاوچین کہتا ہے کہ اچھا ٹیک ہے پھر تو مجھے چلنا ہوگا امید کرتا ہوں کہ ہماری ملاقات کبھی دوبارہ ہو جائے تب تک تم اپنا خیال رٹنا ہو رہی ہے کہہ کر فورا ہاوچین وہاں سے چلا جاتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتی کہ کیرن فورا سے اپنے سٹاف کو زمین پر مارتی ہے جو سن کر اس کے وارئر فورا وہاں پر سمن ہو گئی تیوریسی کے ساتھ ہمارے یہ اپیسوڈ یہی پر ختم ہو جائے